مو صدر سے پور فدھائک باہو بلی مختار انساری کو لے کر ایک بار پھر چرچائیں تیز ہیں دراصل آج لکھنو کوٹ میں ایک معاملے میں پیشی کے لیے مختار انساری کو باندھا سے لکھنو لائے جا رہا ہے وہیں ان تمام ٹرکریہوں کو پورا کرانے کے لیے رات میں جب جیل پہنچے ادھیکاری تو اس کو لے کر مختار انساری کے سمر تھکوں وہ ان کے پریوار جنو کے بیچ کافی حلچل و بیچینی دیکھنے کو ملی ایسے میں مختار انساری کے پتر و مو صدر ودھان سبھا سیٹ سے صبح سبھا سبھا سے ودھائک ابباس انساری دوارہ کئی ٹویٹ بھی رات میں کیا گیا ابباس انساری نے پہلا ٹویٹ کیا اور لکھا وہ شک سوچنا پورویتھائک مختار انساری صاحب کو ابھی دیر رات باندھا جیل سے لکھنو لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے سازش کے تحت میڈیکل کینسل کروا کر اور پھر آدھی رات کو باندھا جیل سے لکھنو لے جانے کی ایک کتھت تیاری بڑی انہونی گھٹنا کی آشنگ کا پیدا کر رہی ہے ابباس انساری نے اس کے بعد ایک ویڈیو کے ساتھ لکھا رات لگ بھگ ساڑھے بارہ بجے اچھا ادھیکاری بینہ نمبر کی انہوں سے باندھا جیل کے اندر داخل ہوئے ہیں ادھیکاریوں دوارہ کوئی جواب نہ ملنا گم بھیر شنکہ پیدا کر رہا ہے ابباس انساری نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا اور لکھا ابھی رات ایک بج کر بیس منٹ پر سی ایمو جیل کے اندر پہنچے ہیں ادھیکاریوں دوارہ کوئی جواب نہ ملنا گم بھیر شنکہ پیدا کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو شیئر کیا گیا ہے ابباس انساری کے دوارہ اس میں ایک گاڑی اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سی ایم او لکھا ہوا ہے اس گاڑی پر تو ظاہر سی بات ہے باندھا کہ سی ایم او کا یہ واہن ہے اور ابباس انساری دوارہ یہ لکھا گیا ہے کہ رات ڈیڑھ بجے کے آس پاس سی ایم او جیل کے اندر پہنچے اور تمام ادھیکاریوں دوارہ کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے اور یہ شنکہ پیدا کر رہا ہے ایسا کہنا ہے ابباس انساری کا ابباس انساری نے اس کے بعد اور بھی کئی ٹویٹ کیے اور ری ٹویٹ بھی کیا دوسرے ٹویٹس کو شیئر کیا ابھی رات لگ بھگ تین بجے کتھت اچھا ادھیکاری میڈیا کے سوالوں سے بچتے ہوئے باندھا جیل سے باہر نکلے ادھیکاریوں کی چھپی سرکار کو کڑ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ابباس انساری نے یہ باتیں لکھی اور یہ کہا کہ ادھیکاریوں کی چھپی سرکار کو کڑ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے اس کے بعد ابباس انساری دوارہ ایک اور ٹویٹ کیا گیا جہاں ابباس انساری نے لکھا ساری رات تتھا کتھت اچھا ادھیکاری باندھا جیل کے اندر باہر کرتے رہے اور میڈیا دوارہ کیے گئے ہر سوالوں سے بچتے رہے اب ایمبولنس جیل گیٹ پر کھڑی ہے پر پرشاسن ابھی بھی مون ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اب مختار انساری کو لے کر پولیس لکھنو کے لیے روانہ ہو چکی ہے اس ایمبولنس کے اندر مختار انساری موجود ہیں وہیں مختار انساری کے ساتھ ایک وجرواہن بھی چل رہا ہے جیل گیٹ پھر کھڑی ہے اچھا پہ چکی میرے ہ تاتھ اکنو موسیقی موسیقی